بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معاصل ناظرین ایک نو سال کا بچہ مسجد کے کونے میں چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا کپڑوں میں پیوند لگے تھے مگر نیاز صاف ستھرے تھے اس کے ننے ننے گال آنسوں سے بھیگ چکے تھے بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بلکل بے خبر اللہ پاک سے باتوں میں لگا ہوا تھا جیسے ہی وہ اٹھا ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننہ ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا اللہ پاک سے کیا مانگ رہے تھے اس نے کہا کہ میری ابو مر گئے ہیں ان کے لیے جنت اور میری ابویں ار وقت روتی رہتی ہے ان کے لیے زبر میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی ہے اس کے لیے پیسے اجنبی نے سوال کیا کہ کیا آپ سکول جاتے ہیں بچے نے کہا ہاں جاتا ہوں اجنبی نے پوچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو نہیں انکل میں پڑھنے نہیں جاتا ماں چنے بنا دیتی ہے نا وہ اسکول کے بچوں کو بیچنے کے لیے جاتا ہوں بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں ہمارا یہی کام دندہ ہے بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا تمہارا کوئی رشتے دار نہیں ہے اجنبی نے نا چاہتے ہوئے بھی بچے سے پوچھ ہی لیا امی کہتی ہے غریب کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا امی کبھی چھوٹ نہیں بولتی لیکن انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤ تو وہ کہتی ہے میں نے کھا لیا ہے اس وقت لگتا ہے کہ وہ چھوٹ بول رہی ہے بیٹا اگر خر کا خرچ مل جائے تو تم پڑھو گے بچے نے کہا نہیں بلکل نہیں کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں ہمیں کسی پڑے ہوئے نہیں کبھی نہیں پوچھا پاس سے گزر جاتے ہیں اچنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی پھر اس نے کہا کہ ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہاں تمام آنے والے میرے ابو کو جانتے ہیں مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا بچہ زور زور سے رونے لگا انکل جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو سب اچنبی بن جاتے ہیں میرے پاس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں ایسے کتنے ہی کمبے ہوں گے کہ جن کے گھروں میں راشن کی قلت ہوگی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی خبر گیری کی جائے ان کی مدد کی جائے خدمے اور معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے ایک کوشش آپ کیجئے دوسروں کو بھی تلقین کیجئے شاید آپ کی کوشش کی وجہ سے غربت کے خاتمے کی ابتداز ثابت ہو سکے معاصل ناصرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اردگرد کے جو لوگ یتیم ہو جاتے ہیں مسکین ہو جاتے ہیں ان کا خیار رکھنا چاہیے غریبوں کی امداد کرتے رہنا چاہیے کیا پتہ ہمیں رزق انہی کی وجہ سے مل رہا ہو معاصل ناصرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں ساتھ دیگے بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل سکے اللہ آپ کا ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگے بان ہو والسلام